بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کچھ اس کے کردار آیاں ہوتے جا رہے ہیں یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ آپ کو مزید آپ کی آنکھیں کھلیں گی پھر آپ کو عمران خان صاحب کی کئی باتیں یاد آئیں گی کچھ اور لوگ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے ان کی باتیں جو اس وقت جبر تشدد کا شکار ہیں جن کی زبان بند کرائی جا رہی ہے جن کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب لوگ جو ہیں ان کی باتیں آپ کو پھر کبھی یاد آئیں گی آج اسی سلسلے میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جی اور وہ خوشخبری پاکستان کے لیے پاکستان کے فیصلہ ساتھ لوگوں کے لیے اور پی ڈی ایم گروپ کے لیے اس کے علاوہ امریکہ کے لیے برطانیہ کے لیے یورپی یونین کے لیے ان سب لوگوں کے لیے وہ تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے آج امریکہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے یورپی یونین کے تمام لوگ جو امریکہ کے علائی ہیں ان کے دلوں میں لڑو بھوٹ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد اچیو کر لیا اب دو تین مقصد ان کے پیچھے اور رہتے ہیں جی اس کے بعد پاکستان کہاں گرائے گا کس گڑے کے اندر گرہ ہوگا یہ آپ خود فیصلہ کریں میں اس کی تفصیل آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا عمران خان صاحب کا جرم آپ کو پتا کیا بنا تھا جی عمران خان صاحب جب بھی کہتے تھے کہ آنے والے وقت کا مستقبل پاکستان کا چائنہ کے ساتھ چائنہ نے عمران خان صاحب کے جن کے اوپر یہ پی ڈی ایم گروپ جو ہے یہ الیگیشن لگاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر سی پیک سلو ہوا سی پیک تباہ کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جو امریکہ نے جو سائفر کہانی گھڑی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب باغی ہو کر وہاں پر گئے روس گئے اور روس سے مذاکرات کی ہے اور اپنے روابط جو ہیں رشیہ سے پیوٹن سے بڑھا رہے ہیں اور اس میں چائنہ اہم کردار ادا کر رہا پھر اس کے بعد سائفر آیا سائفر کے بعد یہ لوگ انہوں نے کیا گرنٹی دی امریکہ کو کہ امریکہ ان کا گرویدہ ہو گیا یا کوئی محلوی صاحب تھے ایسے جنہوں نے طویز لکھ کر ان کو دیا تھا اور وہ طویز جو ہے وہ کام کر گیا اور اگر آپ اس بات کی ہسٹری کے اندر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت پلیٹلٹس کم ہوئے تھے اور بیمار ہوئے تھے اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب جب برونے ملک گئے تو وہاں جا کر انہوں نے چند اہم ملاقاتیں شروع کی تھی کچھ عرصہ ایک مہینہ دو مہینہ پردہ پوشی اختیار کی تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کرانے کے لیے لندن آئے پھر آہستہ آہستہ گتھی کھلتی گئی بلی تھیلے سے باہر آتی گئی یہ سارے کام ہوتے گئے اس میں اشرف گنی کی حکومت کے جو وہ لوگ جو پاکستان کو گالیاں دیتے تھے گندی گالیاں جو پاکستان کے اداروں کو گندی گالیاں کے نام سے یاد کرتے تھے پاکستانی قوم کو گندی گالیاں دیتے تھے وہ لوگ ان سے ملاقاتیں ہوئیں بھارت کے کچھ لوگ ان کے جو ذرائع کے مطابق ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں کچھ اور ملک ہیں جنہوں نے پاکستان پر کچھ ڈیمانڈ رکھی ان ملکوں سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اس کے علاوہ امریکہ برطانیہ اسریلیا ان کے جو بھی وہ بندے تھے جو ہیڈن قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں جو ذرائع کے مطابق خبریں ہیں جی ہوتی رہی ہیں اور گاہے بگاہے مختلف صحافی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ملاقاتوں کا تذکرہ کرتے رہے ہیں لیکن لوگوں نے کان اس لیے نہیں دھرے کہ لوگ اپنی کچھ لوگ جو ہیں پاکستان میں اسی فیصد آبادی جو اس وقت ہے یا اس وقت ساٹھ فیصد لگا لیں وہ تو آگئی پریشانی کے اندر کچھ مہنگائی کی پریشانی کے اندر آگئے کچھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے پریشانی میں آگئے کچھ لوگ دوائی کی چکر میں پڑ گئے کچھ جواب میڈیکل فیسیلٹی جو ختم کر دی گئی اس کے اندر آگئے یعنی پاکستانی قوم پوری ایک گرداب کے اندر پھس گئی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ختم ہونا شروع ہو گئی پاکستان کے اندر جناب سنتی یونٹ بندوں نے شروع ہو گئے پاکستان کے اندر جو سی پی کا کربار چڑھ رہا تھا وہ اس کو آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن کرتے کرتے اب نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ تقریباً وائنڈ اپ ہو گیا اب جی ٹوٹی کانفرنس ہوئی اس کے بعد پاکستان کو ایک زوردار تماشا پاکستان کے موں پر پڑھا لیکن پاکستان نے اسے سبق نہ سیکھا امریکن سفیر برطانوی ہائی کمیشنر امہ جی جو ہیں ان کا سٹریڈین جو یہاں پر ایمبیسڈر ہیں ان کا اور دیگر کچھ ایسے ممالک ہیں جو یہاں پر سب سے زیادہ ابھی اس وقت آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سالوں کے بعد گوادر پورٹ پر امریکن ایمبیسڈر جو ہیں ڈانل بلوم ان کی رسائی ہوئی ہے اور وہاں پر جا کر چائے کا کپ پیا جیسے اپنا چائے پی سگار سلگایا جیسے جنرل فیض حمیز صاحب نے چائے کا کپ افغانستان میں جب نیٹو فورسز کائن خلا ہو رہا تھا اس کے بعد پیا تھا اور وہ چائے کا کپ بھارت کو بہت تکلیف دیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا پھر جنرل فیض حمیز صاحب جو ہیں ان کو چینج کیا گیا یہ سارے کام ہوئے پھر پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا لیکن اس کے بعد جو اصل بات ہے وہ حکومت آگئی پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم کی حکومت جس وقت آئی پاکستان کے جو ریزرو تھے وہ بھی پڑے تھے پاکستان کے پاس پیسہ بھی پڑا تھا وہ اچانک اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ڈالر کا کرائیسز آنا شروع ہو گیا موشی بہران پیدا ہونا شروع ہو گیا سنتی بہران پیدا ہونا شروع ہو گیا ایکسپورٹ اپورٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی پاکستان کی جو ستر فیصد آبادی ذریعی شعبے سے تعلق رکھتی ہے وہ کرائیسس کا شکار ہونا شروع ہو گئی یہ سولہ ستر آباد جو گدرے ہیں اس کا دوران یہ سارا کام ہوا کیا گیا ڈالر کو روک کر ایک مسلوئی قسم کا بہران پیدا کیا گیا میڈیا میننج کے نام پر ایک سکنڈل آپ کے سامنے آ چکا ہے جی یہ سارے کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ساتھ جو فٹا کا علاقہ یا ادھر بلوچستان کا علاقہ جہاں چائنا کام کر رہا تھا گلگت بلوچستان کا علاقہ ازاد کشمیر کا علاقہ وہاں پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ابھی یہ دو تین دن پہلے جو امریکن صفیر ہیں وہ ازاد کشمیر گئے ہوئے تھے آپ یہ ساری باتوں کو کڑی تھے کڑی ملائیں کبھی وہ جناب فٹا کے علاقے کا دورہ کر رہے ہیں کبھی وہ اپنا بلوچستان گوادر پورٹ پہ جا رہے ہیں اور مشن کیا جی وہ آج ظاہر ہو گیا جی کہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ انرجی میں وٹر منجمنٹ کے اندر جو وہ شوپک ڈیم شیم یا جو اور چیزیں بنا رہا تھا بجلی کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر اس نے پاکستان سے مزید تاون کرنے سے مذرہ تخصیار کر لیا اور مذرہ تخصیار کر اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر اچھے میں اپنے گھر اچھا اس نے متبادر راستے جو ہے تلاش کرنے شروع کر دیئے پاکستان کے جب پاکستان نے چھلانگ جو ہے وہ امریکہ کی گود میں مار دی ہے اب یا ماری ہے یا لگوائی گئی ہے یہ کس طرح لگی ہے یہ خدا جانتا جی ہم جانتے بوئیتے ہوئے بھی آپ کو نہیں بتا سکتے آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں اب اس کے پیچھے جو مشن ہے وہ رہ گیا جی بھارت کو اس خطے کا جو ہے وہ سب سے بڑا ماننا چائنا کے مقابلے میں اس کی اکانومی کو سٹرونگ کرنا وہ تمام یورپن ممالک جو وہ یہ جی ٹونٹی کے اندر جو معایدے بڑے بڑے ہوئے ہیں جو امریکہ مودی صاحب گئے ہیں وہاں پر جو معایدے ہوئے ہیں جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان اپنے بوئی سے گر جائے گا ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری باتیں مل بھلا کے جمع تفریق کر کے آج کا جو چائنا کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی تکلیف دے کیوں تکلیف دے اس لیے کہ پاکستان میں بڑے خواب دیکھے تھے پاکستان کی نوجوان نسل نے بڑے خواب دیکھے تھے سی پیک کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا تھا جی کہ ہمیں کرایا آئے گا ہمیں جناب انڈسٹری ملے گی ہمیں جناب چار انڈسٹریل زون جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے بن رہے تھے یعنی فیصل آباد ترقی تھا اور اس کے علاوہ دابیجی کا تھا ایک بوستان کا تھا یہ سارے تھے تین ہزار چار ہزار کلومر پینٹی سو کا قریب جو سرکیں بنیوی تھیں سی پیک کی اس کے علاوہ ورک شفر تیار کی جارہی تھی تاکہ فیکٹریوں کے جو ٹیکنیکل سٹاف وہاں پر تیار کیا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اچانک پاکستان کے اندر یہ رجیم چینج کا معاملہ ہوا امریکہ نے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی اس وقت میں امریکن امبیسڈر یہی بلوم صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے تھے اور پاکستان کی اس وقت کے امریکن صاحب کے مخالف جو ہیں ان سے ملاقاتیں کرنے شروع کی تھی جاتی عمرہ میں ملاقاتیں ہوئیں مولانا فطر الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اس کے علاوہ جو پاکستان تحریکن صاحب کے منحرف عراقین ہیں جو جن کو بازمیر افراد کہا جا سکتا ہے ان سے ملاقاتیں کی سندکاروں سے ملاقاتیں کی سب لوگوں کو شامل کیا گیا تاکہ کوئی پیچھے رہ نہ جائے پھر جن لوگوں کے پاس صاکت تھی ان لوگوں کے ساتھ اڈرہینڈ کوئی معاملات تیگ کیے گئے یا نہیں کیے گئے کیا کیا گیا کچھ ان کے بچوں کا معاملات کو دیکھا گیا کچھ ان کی آنے والی نسلوں کو سوارنے کے کچھ خواب ان کو دکھائے گئے ہوں گے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ عمران خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جیل کے اندر پڑے ہوئے آپ کو کتنے سال وہ رہتے ہیں سال رہتے ہیں چھ مہینے رہتے ہیں مہینہ رہتے ہیں یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا لیکن چائنہ جس نے پھر اپنا اب افغانستان کے اندر ذرائع کے مطابق اس نے چھ سو کے قریب جو سیف سیٹی کیمرہز ہیں وہ لگائے ہیں اسی طرح اور شہروں کے اندر گیارہ سو کے قریب کیمرے لگا رہا ہے اور وہاں پر نظام کو افغانستان کے اندر کر رہا ہے افغانستان سے وہ روٹ نکالے گا سیدھا ایران کے اندر ایران چاہ باہر پوڑ جو ہے وہ پاکستان سے پھر ترقی کر جائے گی پاکستان کی گوازر پوڑ جو ہے وہ پیسہ پاکستان کے ہتھے لگ گیا وہ بنے نہ بنے وہ ایک علیہ دا مسئلہ لیکن چائنہ نے پاکستان کو جوتے کی نوپ پر رکھ کر آج اس طرح کا جواب دیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب چائنہ اور پاکستان کی وہ ستر پچھتر سال کی دوستی جو ہے وہ سمندر میں کہیں غرق ہو گئی اس کو مفامت کے بادشاہ لے گئے اس کو نواز شریف صاحب لے گئے اس کو جناب مولانا فضل الرحمن صاحب لے گئے یا جن لوگوں کے پاس سارا کچھ ہے ان لوگوں کے مفادات لے گئے یہ میں اس کے بطالے کو زیادہ بات نہیں کر سکتا یہ صورت ہے علا جی پاکستان آج جس پوزیشن پر ہے جہاں پاکستان کی اکانومی اس وقت ہے پاکستان کی اکانومی ایشیا کے اندر سب سے نیچے پاکستان کا عدالتی نظام دنیا میں پانچوے چھٹے نمبر پر نیچے سے اوپر نہ خدا نہ خاصا اوپر سے نہ گھن لینا جی پاکستان کی سنتیں بند اور مزید بند ہوتی جارہی ہیں کیوں بجلی اتنی مہنگی ہوتی جارہی ہے یہ سارے کام جمع تفریق کرتے 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 آج جس طرح کا جواب چائنا نے مادرت کر کے دیا ہے اس نے کہا کہ اپنا انتظام کریں آپ امریکہ سے کہیں بجلی گھر چلائے آپ امریکہ سے کہیں کہ وہ وارٹر مینجمنٹ کا نظام چلائے آپ امریکہ سے کہیں وہ آپ کو سی پیک اویلیبل کر کے دے آپ کو روڈ دے اب پاکستان مرہونے ملت ہو جائے گا بھارت سے ٹریڈ کرے گا چائنا سے ٹریڈ ختم کیا جائے گا اس کو کم کر کے تا کہ ڈالر جو ہیں وہ بھارت کی پاکٹ میں جائے بھارت رقی کرے چائنا کو روکا جائے افغانستان کے مطلق جو میں میری سوچ ہے آنے والے دنوں کے اندر اب اس کے اوپر جو جنہوں نے فیصلہ کرنا وہی کریں گے آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے حالات کوشش کی جائے گی اس کو خراب کرنے کی تا کہ وہاں پر یہ جو مجودہ حکومت ہے وہاں پر جن کی بھی ہے اس کو گرایا جائے اور وہاں پر کٹ پتلی حکومت لاکر وہاں کا نظام تباہ کیا جائے گلگت بلکستان کے اندر جس طرح کے حالات خراب کیے گئے ہیں ازاد کشمیر کے اندر جس طرح کے حالات خراب کیے گئے ہیں یہ بہت سارے سوالیاں نشان ہیں اور ان سوالیاں نشانوں کے آگے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آری سوائے اندھیرے کے چند لوگ چند لوگ کرسی کے لیے چند لوگ ڈالروں کے لیے چند لوگ اپنے بڑھاپے کو سوارنے کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل سوارنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اس کو تباہ کیا وہ لیڈر جو ازاد خارجہ پولیسی دھونڈنے نکلا تھا اس کو جیل کے اندر بند کر دی گیا اب اس کو نجانے جی کس جرم کے اندر کیا بھٹو بنایا جاتا ہے کیا جناب اس کو معافی دے دی جاتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا جو حالات و واقعات جو اس طرح کے ان کے مطلق فیصلے آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے توشہ خانہ کا معاملہ دیکھ لیں گھڑی نہ چوری کی نہ کچھ کی کیا جی آپ نے پرافٹ نہیں لکھا وہ جناب اس کو ناہل کر دیا گیا اچھا یہ سائفر والا معاملہ دیکھ لیں سائفر کا معاملہ جی یہ ہے کہ سائفر پڑھا ہوا جی فاران آفس کے اندر وہ جی چوری ہو گیا بھئی چوری ہو گیا تو آپ نے جو پہلے عمران خان صاحب کے دور کے اندر نیشنل سکورٹی کمیٹی کا جلاس گوا وہاں پر سائفر آیا پھر آپ کے دور کے اندر اسد مجید صاحب آئے سائفر آیا سب لوگوں نے نیشنل سکورٹی کمیٹی نے پڑھا اور علامیاں جاری کیا ڈیمارش عمران خان صاحب کے دور میں دیا پھر انتبارہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بات پر قائم ہیں تو سائفر کس نے چوری کیا پھر وہی سائفر آپ کو یاد ہوگا کہ پوری مارکیٹ کے اندر گھومتا رہا جو لطیب خوصل صاحب نے کل جو پریس ٹاک کیا اس میں ساری باتیں کلیر کر دی ہیں جس نے نہیں دیکھی تو وہ پریس کانفرد میرے یوٹیوب چینل پر پڑھی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے ہی پڑھی ہوئی ہے وہ سننے والی ہے اس کو سنیں اور اندازہ کریں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کس طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری عوام جو اس وقت بچاری گنگی بیری کچھ ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئے کچھ جناب مہنگائی کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہم بے زمان جانور ایک کھونٹے سے کھل کر دوسرے کھونٹے پر بندے جا رہے ہیں یعنی چائنہ کا جو سوت باگ دکھایا جا رہے تھے وہ اب ہمیں امریکہ ہمارا مائی باپ جو پچھتر سال سے ہمیں تسلیہ تفل تسلیہ دیتا رہا ہے لیکن پاکستان کی مدد نہیں کی اور دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے مطلق جو خبریں آ رہی ہیں جی کہ جو نگران حکومت ہے پہلے انہوں نے بیان دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے مطلق بیان دیا تھا کہ وہ الیکشن میں نہیں ہوں گے پھر جناب جب ہیومر رائٹس کی جو تنظیمیں انہوں نے جس وقت دباؤ ڈالا تو پھر اپنے بیان سے مکر گئے جو بھی وہاں پر جو بات کی نہیں نہیں ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا سرفراز بکٹی صاحب کے کچھ بیان آتے ایسے ہیں لیکن مشاہد حسین سید صاحب کا بیان علی محمد دورانی صاحب محمد علی دورانی صاحب ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کبھی بھی کمبروں بائد نہیں کریں گے عوام جس طرح عمران خان صاحب کا کل انہوں نے استقبال کیا وہ بھی آپ کے سامنے مثال ہے ایک تصویر آج وائرل کی گئی عمران خان صاحب کی جو صرف گاڑی سے گزرتے ہوئے وہ ایک چینل والے میں کسی نے لی ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے شیئر کی ہے اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جو ہے ٹویٹر فیس بک پر وہ تصویر جا رہی ہے وہ ویڈیو کا کلپ جا رہا ہے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں نے صرف ہلکا سا عمران خان صاحب کا چیرہ اس کے اندر نظر آیا ہے اور لوگوں نے اس کو اتنا پیار دیا اور اس کی وجہ سے اب الیکشن جو ہے مزید ڈلے ہوگی اگر خدا رخا سا عمران خان صاحب اگر عدالت کے اندر آ کر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا ایک فکرہ اگر عوام کے کانوں تک پہنچ گیا تو عمران خان صاحب کی الیکشن کپین مکمل ہو جائے گی نواز شیف صاحب جو ہیں جو انہوں نے وہ جو بڑا بیان دیا تھا کہ میں پانچ بندوں کا حساب لوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اب اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو سمجھایا گیا شماج شیف صاحب کو گجنہ والا میں جو ذرائق مطابق بلایا گیا مریم نواز صاحب کا باہر جانا رانہ صنع اللہ صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے بیان کا جو غلط مطلب لیا جا رہا ہے ان کا بیک فوٹ پہ جانا یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں جی کہ پاکستان کے اندر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں نواز شیف صاحب جو آگے وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں اپنا پریشر بنانے کے چکر کے اندر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لیول کر دیا جائے سب کو اور پھر اس کے بعد جس طرح پاکستان تحریکن صاحب کو لیول کر دیا زمین کے ساتھ پلستر کر دیا گیا اب زرداری صاحب کے جو ساتھی ہیں ان میں سے گیارہ سو لوگوں کے جناب نیپ کے کیسز اور دوسرے تیسرے یہ کھولے جا رہے ہیں یہ جو نیپ ترامیم کا بیل کینسل ہوا ہے بدیان صاحب کر کے گئے ہیں عمران خان صاحب کی وکٹری ہے جی لیکن اس پر اگر الیکشن نہیں کروا سکتے تھے وہ روکے گئے جس طرح سے اسی طرح سے یہ بھی فیصلہ رکا جا سکتا یہ جان بوجھ کر نہیں رکا گیا کیوں اس کی آڑ کے اندر جو نواز شریف کی رستے کی رکافتیں ان کو دور کرنا ہے یہ معاملات ہیں جی اب تک کی حالات و واقعات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشت کی لیکن افسوس کا مقام یہ کہ پاکستان اور چائنہ کی پجتر تشتر سال کی دوستی آج سمندر کے اندر غرق ہو گئی یہ بیان چھوٹا بیان نہیں ہے ایک میٹنگ ہوئی تھی بیس سو بائیس کے اندر اب بیس سو تئیس ہے تقریبا نو ماہ کے بعد وہ میٹنگ جو ان کی آپس میں ہوئی تھی تو وہ میٹنگ کی علامیہ جو ہے نو ماہ کے بعد جاری کیا گیا میٹنگ کا علامیہ عام اممان آج نہیں تو دوسرے دن جاری جاتا ہے نو مہینے تک ویٹ کیا گیا چائنہ کی طرف سے کہ ہم شاید پاکستان کے فیصلہ ساز لوگ جو ہیں وہ واپس آ جائیں دو دفعہ ان کے وزیر خارجہ اور ان کے دوسرے جو امبیسٹر وغیرہ انہوں نے ملاقاتیں کی جن لوگوں سے کرنی تھی ان کو سمجھایا گیا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ تباہی کا راستہ وہ آپ کو 1971 کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے اب آپ کی سمجھ آئے نہ آئے بات صرف اتنی ہے کچھ لوگ کرسی کے لیے مر رہے ہیں کچھ لوگ جو جناب ڈالروں کے لیے مر رہے ہیں کچھ جناب اپنے بچوں کا مستقبل سمارنے کے لیے مر رہے ہیں کچھ لوگ جو فرانس اٹلی جرمنی جا کر سیٹل ہونے کے چکر میں مر رہے ہیں پاکستانی عوام کو بھوک سے مارا جا رہا ہے غربت سے مارا جا رہا ہے دس کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں پاکستان میں جو چیز آج سے صرف سترہ ٹھارہ ماہ پہلے ایک سو تیس پینتیس روپے کی تھی اب تین سو ساڑھے تین سو چار سو روپے تک چلی گئی ہے جو بجلی کے بیل اس وقت تھے آج سے کتنے زیادہ ہو گئے جو معاشی حالات پاکستان کے انٹرنیشنل نیبل پر تھے وہ کہاں چلے گئے جو خارجہ مہات پر پاکستان کے تعلقات ہیں وہ میں آپ اندازہ کر لیں جو چائنہ کے بلاک کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے دور ہو گئے ترکی جو پاکستان کا بہترین دوست تھا وہ اس نے ہاتھ ملا لیا بھارت کے ساتھ اسی طرح اور دوسرے بھی ممالک ہیں جو آخر کار بھارت کی طرف جائیں گے بھارت کو ترقی دینا امریکہ کا اولین مشن اور اسی وجہ سے ایسی حکومت پاکستان کے اندر چاہیے جو پاکستان میں امریکہ کے مفادات کو تحفظ دیتی ہوئی آپ کو نظر آئے اور اسی وجہ سے نیا صاحب جو ہیں بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ کی طاقت یا بڑی کوئی اسٹیبلشمنٹ جو بھی انٹرنیشنل ہوگی اس کی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ سب کو رونٹے ہوئے وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ سب کا محافظ دی